ہیلو دوستو آپ سبی کا میری چینل پر ایک بھر پھر سے سواگت ہے اور آج ہم بہت آسان دیدی سے بینہ جنجھٹ کے پنجابی چھولے مسالے بنائیں گے اس کے لئے یہاں میں نے رات بھر کے لیے کابولی چنہ یا چھولے کو سوک کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ فول کے ڈبل ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے ککر میں ڈالیں گے گیس آن کریں گے اور ککر کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم ایک پیاج لیں گے پیاج کو ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اسے بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہم اسے رفلی کٹ کر لیں گے ہمیں اسے بارک نہیں کٹنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہم انہیں پیاج کو کٹ کر لیا ہے اور سیم طریقے سے ٹماٹر کو بھی ہم دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں پیاج اور ٹماٹر کو اچھے طریقے سے رفلی کٹ کر لیا ہے اور اب ہم کٹے ہوئے پیاج اور ٹامٹر کو کوکر میں ڈالیں گے کوکر میں ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور یہاں میں نے چھولے میں ایک کپ پانی ڈالا ہے جس سے چھولے ہمارا اچھے طریقے سے سوفٹ بھی ہو جائے گا اور اب ہم اس میں سواد انسار آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اور اب ہم اس میں آدھا کپ اور پانی ڈالیں گے جس سے چھولے ہماری بہت اچھے طریقے سے پکیں گے اور اب ہم ککر کا ڈھکن لگائیں گے گیس کا فلم ہائی کریں گے اور ہائی فلم پہ ہم اس میں پانچ چھے چھے سیٹی آنے دیں گے اور اس گیس کا فلم میڈیم کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے پکنے دیں گے اور گیس کا فلم آف کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ککر میں سیٹی آ گئی ہے چھولے ہمارے جب تک پک رہا ہے چلیے ہم بھٹورے کے لیے آتا لگا لیتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے ایک کپ میڈا لیا ہے اور اس میں چار چمچ سوجی ڈالیں گے سوا دنسار نمک ڈال کر ہم اسے سوکھے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں آدھا کپ کھٹی والے دہی ڈالیں گے ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ بیکنگ پورڈر ڈالیں گے ایک چمچ تیل ڈالیں گے اور ان سبھی کو ہم اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ایک سوفٹو لگا کے تیار کریں گے تو ہمارا تیار ہو گیا ہم اسے ڈھککل اچھے طریقے سے پک گئے ہیں اور یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اس ٹیم پہ گیس کا فلم آف کر دیں گے اور چھولے کو تھنڈا ہونے دیں گے کوکر تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم اسے کھول لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے کے ساتھ پیاج اور ٹماٹر بھی ہماری بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور اب ہم اسے ایک بار اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم ٹماٹر کے چھلکی کو نکال لیں گے کیونکہ آپ ٹماٹر کے چھلکے کو کتنا بھی پکائیں گے وہ بلکل بھی نہیں گلے گا چھلکے نکال کر کے ہم اسے الگ کر لیں گے اور اب ہم اچھی طریقے سے چھولے یا کابولی چنہ میں پیاج اور ٹماٹر کو مکس کر لیں گے اور اس ٹیم پہ آپ چاہے تو کھڑے گرم مسالے نکال بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ادرک کے بھی ٹکڑے کو ہم اس طریقے سے نکال لیں گے اور اس کا پیشٹ بنا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے چھولے کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے چلا لیا ہے اور ٹماٹر اور پیاج اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے تڑکا یا چھولے بنانے کے لیے کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کڑھائی ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم اس میں دو چمچ تیل ڈالیں گے یہاں میں نے مشٹرڈ آئل کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ کوئی بھی فلیور کا کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے ہم اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے اور جیرے کو اچھے سے آئل میں کریک ہونے دیں گے جیرہ ہمارا آئل میں اچھی طریقے سے چٹک گیا ہے اور اب ہم اس میں ایک تریج پتہ کو توڑ کر ڈالیں گے جس سے اس کا فلیور اور اچھا آئے گا کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے یہاں میں نے گرم مسالے کے چھوٹے ٹکڑے میں توڑ لیا ہے جس سے یہ ایزیلی پک بھی جائیں گے اور یہ موہ میں بھی زیادہ نہیں لگیں گے اور اب ہم اسے بھی تیل میں ڈال کر کے اچھے سے پکنے دیں گے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے ادھرک اور لہسون کا پیش ڈالیں گے یہاں میں نے ایک چھمچ ادھرک اور ایک چھمچ لہسون کا پیش ڈالا ہے اور اب ہم اسے آئیل میں اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے جس سے آئیل میں انگریڈینٹ جلیں گے نہیں اور یہ دیکھے یہاں میں نے اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیا ہے اور اب ہم ایک کٹوری لیں گے اور اس میں ایک چھمچ دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ حلدی پورڈر ڈالیں گے تیکھے کے لئے ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پورڈر ڈالیں گے تیکھا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ جیرہ پورڈر ڈالیں گے اور اب ہم تھوڑے سے پانی ڈال کر ان سب ہی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک گاڑھا یا تھک پیشٹ بنا لیں گے اور اس طریقے سے ہم چمچ سے اسے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس مسالے کو آئل میں ڈالیں گے اور اس مسالے کو بھی سارے انگریڈینٹ کے ساتھ اچھے سے پکنے دیں گے جس سے مسالے ہمارے جلدی پکیں گے اور یہ بلکل بھی جلیں گے نہیں اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے چنے میں بھی نمک ڈالا تھا اور اب ہم ان سب ہی کو اچھے سے چلاتے ہوئے ہم میڈیوم فلم پہ ہی پکنے دیں گے جس سے مسالے ہمارے بہت اچھے سے پکیں گے بھی اور اس کا فلیور بہت دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہوا ہے اور مسالے اچھی طرح بھون بھی گئے اور مسالے تیل بھی چھوڑ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں آدھا چمچ کاسمیری لال مرچ پورڈر ڈالیں گے یہ ڈالنا بلکل ہی اپسنل ہے لیکن اگر آپ کاسمیری لال مرچ پورڈر ڈالیں گے تو اس سے چھولے میں یہ چنہ مسالے میں بہت ہی بڑیاں کلر آتا ہے اور اس ٹیم پہ مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں تو کاسمیری لال مرچ بلکل بھی چلے گے نہیں اور یہ دیکھیں مسالے ہمارے بلکل بن کے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں اُبلے ہوئے چھولے یا کابولی چنہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں چنہ ڈالتے ہی ہمارا چھولے بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے ٹاماٹر پیاج کو چھولے کے ساتھ ہی پکا لیا تھا تو یہ پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لے گا اور اس کا کچھاپن بہت ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور چھولے اور گریوی سے تیل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے ہم اسے ایک بار پھر سے اچھے سے چلا لیں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ اور ایک منٹ کے لیے پکنے دیں گے جس سے چھولے میں مسالوں کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور اب ہم اس ٹائم پہ اس میں ایک بڑے چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال کر ہم پھر سے ایک بار چھولے میں اسے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور چھولے کے اندر تک جائے گا اور پنجابی چھولے ہمارے بہت ہی اچھا اور فلیور فل بن کے تیار ہوگا اور اب ہم اسے ڈھک کر کے صرف ایک منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور ایک منٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے ہمارے بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے ہم اسے ایک بار پھر سے چلا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کم سمیں اور بینہ محنت کے ہمارا پنجابی چھولا بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر باریک کٹے ہوئے ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیاں نہیں ہے تو آپ اس پہ کستوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں چھولے ہمارے بن کے تیار ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھٹورے کا آٹا بھی ہمارے اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے ہم اسے نکال لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے ملاتے ہوئے چکنا کر لیں گے یا اسے اسمود کر لیں گے جس سے ہمارے بھٹورے بہت ہی اچھے اور فلے فلے بنیں گے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے لوئی توڑ لیں گے اور دوسری طرف آئل کو بھی اچھے سے گرم ہونے کے لیے یہاں میں نے رکھ دیا ہے اور آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو رہا ہے اور اب ہم ایک لوئی لیں گے اور اسے اس طریقے سے گول گھوماتے ہوئے ہم اسے پیڑا کا شیپ دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ایک چمچ تیل ڈالیں گے اور اسے دونوں طرف سے تیل لگا کر کے ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے دبا لیں گے ہاں میں نے تیل کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ سوکھا میدہ یا ہٹا کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے اور بیچ بیچ میں بھٹورے کو ہم اس طریقے سے پلٹتے ہوئے بیلیں گے جس سے یہ چپکے کا نہیں ہے اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں اسے بیلنا ہے کہیں موٹا یا پتلا نہیں رکھنا ہے ہم اسے ایک ہی ڈائریکشن میں اچھے سے بھٹورے کا شیف دیتے ہوئے اسے پتلا بیل لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے بھٹورے کو اچھی طریقے سے پتلا بیل لیا ہے اور یہ دیکھیں بھٹورا ہمارا اچھے سے بیل کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے نکال کر کے بلکل ہی گرم تیل میں ڈالیں گے اور اب ہم اسے اسپیچولا سے ہلکے ہاتھوں سے دبا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھٹورا ہمارے بلکل پرفیکٹ فول گیا ہے ہم اسے پلٹ لیں گے اور دوسرے طرف سے بھی اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے اور یہ دیکھیں بھٹورا ہمارے بلکل اچھے سے گوبارے کی طرف فول گیا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی بھٹورے بنائیں گے تو آپ کے بھٹورے بھی بلکل پرفیکٹ بنائیں گے اور اب ہم اسے دونوں طرف سے سنہارا کلر آنے تک اسے پلٹتے ہوئے اچھے سے دونوں طرف سے سیکھ لیں گے جس سے ہمارے بھٹورے بلکل مارکٹ شٹائل بن کے تیار ہو جائے گا اور چلیے ہمارے بھٹورے بن کے تیار ہو گئے ہیں ہم اسے پلیٹ میں سرپ کریں گے اور ہمارا چھولا بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے گرمہ گرم پلیٹ میں سرپ کریں گے چھولا بھی بن کے ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں اور چلیے اب ہم اسے گرمہ گرم پلیٹ میں سرپ کر لیتے ہیں ہوتل اسٹائل ہمارا پنجابی چھولا بن کے بلکل تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گریبی بھی بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلپفل لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شاہدک شیئر کریں اور یہ لیجے ہم اسے گرمہ گرم بھٹورے کے ساتھ سرپ کریں گے اور آپ بھی اپنے گھر پر اس طریقے سے بلکل آسان ویدھی میں چھولے منٹوں میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ گھر پر چھولے بھٹورے بنائیں گے تو آپ کا فرسٹ ٹائم میں ہی بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا اور گھر پر بچے ہو یا بڑے سب ہی آپ کی تعریف کرنے سے خود کو روگ نہیں پائیں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ادھک سے ادھک شیئر کریں اور ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئے ریسپی میں